بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور مصروف ہوں گے آج صبح موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہوا تھا اور اتنی تیز بارش ہو رہی تھی اور بہت اچھا موسم ہو گیا ہے کافی دنوں کے بعد ہوا ہے لیکن بہت پیارا موسم ہوا ہے اور بارش اتنی تیز ہو رہی تھی یہ ٹائم اراؤنڈ ساری آٹھ بجے کا ہوگا ساری آٹھ بجے کے قریب کا ٹائم ہے کیونکہ اس ٹائم پہ ہم بریکفاسٹ سے میں اور میرے ہزمین فارغ ہو چکے ہوئے ہیں اور میں جو ہوں وہ ان کو آفیس چھوڑنے جاتی ہوں اور اس کے بعد پہ میں نے گروسٹری کرنے جانے تو اس طرح کی بارش ہو تو باہر موسکی ٹرافک ہو جاتی ہے بیٹے کو میں نے آلرہی صبح چھوڑ دیا ہے اور بیٹے بھی گھر میں ہے اور وہ سوئی ہوئی ہے اس کا ایکزیم ہے لیکن اس کا ایکزیم جو ہے وہ سیکنڈ شپ میں ہے اس لیے وہ ابھی گھر میں ہے اور بیٹا سکول آج اس کا لاسٹ پیپر ہے آفیس سے چھوڑ کے واپس آئیں اور آتے ہوئے جو ہے وہ تھوڑی سی گروسٹری کر کے لائیں ہوں کچھ چیزیں تھیں جو آنے والی تھیں آپ کو بتائے کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی جانا پڑ جاتا ہے اور کافی دنوں سے چیزیں پینڈنگ بھی ہو رہی تھیں بچوں کی ایکزیم چل رہے تھے اور یہ ان کی فائرل ٹرم ہے بیٹا تو میں نے آپ کو بتایا کہ آج فارغ ہو جائے گا اور بیٹی جو ہے ابھی اس کے ایکزیم چل رہے ہیں تو یہ میں نے دو صرف فریش وہ سوری یو ایش ٹی ملک کے لیے اور یہ یوگرٹ وغیرہ بنانے کے کام آجاتا ہے بریڈلی ہے بند برگر یہ بٹر رول جو ہے یہ میرے بیٹی کو بریک فاسٹ میں بڑا پساند ہے اورنجز لیے ہیں اچھے آئے ہوئے تھے ابھی ٹرائے نہیں کیے لیکن دیکھنے میں تو اچھے تھے ٹرمائٹوز لیے ہیں آج میں نے بلکہ اس کے تین اتنے پیکٹ لے لیے ہیں اور بڑے اچھے آئے ہوئے تھے تو آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں لگی ہی رہتی ہیں کچھ نہ کچھ آنے والا کچھ کرنے والا اور اگزامز میں سکیجول اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ آپ نا چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ آپ کو بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑتا ہے اور سپیشلی میرے بیٹے کے ساتھ تو اس کے جب اگزامز ہوتے ہیں تو اس کو ہوتا ہے کہ مامان بس میرے پاس پاس ہی رہیں باتا نہیں اس کو مورل سپورٹ چاہیے ہوتا ہے یا کیا ہو تلیکن اس کو ہوتا ہے کہ بس وہ میرے آس پاس ہی رہیں تو اس لئے میں نے جو ہے وہ بلوکس وغیرہ بنانے ذرا تھوڑے کام کیے رہے تھے یہ اسٹریلیا کے مینگو ہیں اور یہ تھے 5 ڈالر 50 سنٹ کے 5 ابھی آپ کو چار نظر آ رہے ہیں ایک کا میں جب آپ پس آئی ہوں تو میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ملکشک بنا کر دیا ہے اور اس کو میں نے برکفرس دیکھے گئی تھی جانے سے پہلے جو کہ اس نے نہیں کیا ہوا تھا وہ اس لئے نہیں کیا ہوا تھا کہہ رہی تھی کہ یہ تھوڑا اب نورمل سا برکفرس تھا اب برکفرس میں کیا پرولم تھی میں بتاتی ہوں اس کو میں نے ایگ فرائی کر کے دیا اور بائی چانس سنگاپور میں فرس ٹائم ایگ کے اندر سے دو یوکس نہیں کی مطلب ڈبل یوکس دیا تو اس نے برکفرس کیا ہی نہیں تھا جب میں واپس آئی اور میں نے اس سے پوچھا تو کہتی ہے موہ اب نورمل تھا ایگ اس لئے میں نے بھی اس کو کھایا تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ ملکشک بنا کر دی دیا اور اس کی ایگ اور برینڈ جو تھی وہ میں نے اٹھا کے واپس رکھ دی کیونکہ اب اس نے ایک بجے کے قریب واپس جانا اس کا پیپر ہے ڈیر بجے تو اس لئے جو ہے وہ اب میں اس کو لنچ ہی دوں گی گریپس لے کے آئی تھی وہ میں نے واش کر کے رکھ لی ہیں اور یہ جو دوسرے ڈاک پلے گریپس ہیں یہ آلریڈی میں پس تھوڑے فریج میں پڑے ہوئے تھے تو یہ بھی میں نے واش کر کے سائٹ پر رکھ دی ہیں لسن پیاز واپس باسکٹ میں صاف کر کے رکھ لیا اگر اسے صاف کر کے نہ رکھو تو یہ بہت نیچے گن مچاتا ہے آلو بھی صاف کر کے رکھ لیا اس کے اوپر جو پیلز اتر رہی ہوتے ہیں اس کو میں کلین کر لیتی ہوں ابھی صفائی نہیں کی کیونکہ آج مارکٹ سے آتے وقت ہوا ٹائم لگیا تو ابھی کلیننگ جو ہے وہ میں بعد میں کروں گی پہلے مجھے تھا کہ میں اٹلیسٹ چیزیں سمیٹ کے کچن صاف کر جائیں جانے سے پہلے ڈشز وغیرہ واش کر کے یہ سارے کام کریں انڈے بھی میں نے واش کر لی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں نے کبھی بھی انڈے ایسے فریج میں نہیں رکھے ہمیشہ واش کر کے ہی رکھتی ہوں اور فروٹ بھی جو میں نے ایسے رکھنا ہو جو باول وغیرہ میں رکھنا ہو وہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ واش کر کے رکھ دوں اور میں نے اس کے سمال سمال بچز اس کو کٹھاوا تھا ایک میرے پاس پپایا پڑھاوا تھا اور یہ اس کو آئے وے بھی کافے دن ہو گئے تھے تو میں نے سوچا اس کو میں کٹھ کے ریپ کر کے رکھ ہی دیتی ہوں بچے میرے ویسے بھی فروٹ کم کھاتے ہیں لیکن اگر میں نے اس طرح سے کٹھ کے رکھا اور میں فورس کروں تو وہ کھا لیتے ہیں اور ویسے بھی اس طرح سے رکھاوا تھوڑا کنوینینت ہو جاتا ہے آپ کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی سب کے لیے کہ آپ کو جب کھانا ہو تو آپ نکالو اور اس کو ایزیلی کھالو لانچ میں میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ چکن کا مسالہ بنا کر رکھا ہوا تھا اور اس کا میں نے پلاؤ کا مطلب ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا تو تھوڑا سا میں نے وہ بنا لیا اور بیٹی کو وہ کھلایا ہے اور اب میں کعپاک میں جا رہی ہوں اس کو جو ہے سکول چھوڑنے جانے اور آج موسم کافی خراب ہوا ہے بارش بھی کافی ہو رہی ہے بیٹے کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو پک کر لوں گی لیکن کہہ رہا تھا نہیں کہ میں آپ واپس آ جاؤں گا خود اور یہ اس ٹائم پہ میری بیٹی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہے ایکشلی وہ کافی ڈری ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ باہر جو ہے وہ روڑ پہ تھوڑی سی ویڈیو بناو تو تھوڑا اس کا جو ہے نا وہ مائنڈ چینج ہو جی اگزیم سے اس کا سٹریس تو ہوتا ہے یہ بچوں کو لیکن موسم کافی عرصے کے بعد بہت اچھا ہوا تھا اور بہت پلیزنٹ ہوا تھا ہوا بھی بڑی اچھی تھنڈی تھنڈی چل رہی ہے اور جو ہے وہ بڑا مزہ کموسم ہے ابھی میرے گھر میں بہت کام پڑے ہوئے تھے وانہ میں ضرور باہر پھرتی یا کہیں جاتی ہی لیکن آج میرے ابھی تک صبح سے صرف کچن کے ہی کام ہوئے ہیں جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے لئے یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ہلپنگ ہینڈ نہیں ہوتا تو آپ کو سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں تو آپ کو بڑی سوچ کے منیج کرنے پڑتے ہیں ابھی مجھے پتا تھا میرے گھر میں کام ہے لیکن مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے گھر کا بھی شروع کر لیا تو میرا وہ بھی رہ جے گا اور کچن کا بھی رہ جے گا دروازہ کھول ہے میں گھر واپس آئی ہوں تو ابھی میں نے دروازہ کھول ہے تو بہتی ٹھنڈی چھنڈی سی ہوا آ رہی ہے تو مجھے عجیب سا لگا اور یہ میرا بیٹا کچن میں کھڑا ہو کے اس نے وہ پلاؤ فریج میں رکھ دیا اور چکن کا سالن فریج میں پڑھا وا تھا لیفٹ اور وہ نکال کے اور فریزر میں سے روٹی پرٹھا نکال کے گرم کر کے اور وہ اس نے لنچ کیا کیونکہ مجھے آتے وقت تھوڑا ٹائم لگ گیا تو یہ اس کا لنچ ہے جو اس نے سالن ایسی چھوڑ دیا ہے اور کھانا اپنا کھا لیا ہے یہ ونڈو جو ہے یہ باہر ٹیرس کی کھلی ہوئی تھی اور گھر میں ائر کون آن تھا کپڑے باہر سے اتار کے جو ہے وہ باہر بارش ہو رہی تھی تو اس نے یہاں رکھ دیا ہے ویسے یہ کچن کی ونڈو میں ہنگ تھے لیکن اس سے لگا کہ بارش کہیں اندر نہ آجے تو اس نے سارے اٹھا کے رکھ لیا میں نے اس کے بعد جو ہے وہ جلدی جلدی تھوڑے سے گھر کے کام کیے اور آج موپنگ کا میرا کوئی خاص پلان نہیں تھا کیونکہ گھر کا فلوہ کلین تھا کل میں نے بڑی اچھی صفائی کی تھی تو یہ مایکرو فائبر ہے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کبھی آپ کا فلوہ کلین ہو اور جس تھوڑا بہت گن ہو تو میں اس کے ساتھ بھی صاف کر دیتا ہوں اور یہ ری یوزیبل بھی ہے اس سے صاف کر کے آپ اس کو جو ہے واش کر کے طور پر رکھ سکتی ہیں یہ بچارہ میرا دوبٹہ بس ادھر ادھر ہی پھرتا رہتا ہے باہر جانا ہوتا ہے تو فلوہ کے ساتھ میں نے وہ یہی پر رکھا ہوتا ہے کہیں جانا پر جائے اچانک سے تو بھی ہی سوٹھاتی میں باہر نکل جاتی ہوں آپ کو تو بتا ہے جب سب ذمہ داری خود کیوں پر ہوتی ہے تو کب باہر آنے اور کب جانے کوئی پلین ہی نہیں ہوتا اور ویسے بھی دوبہہ روگی نہیں تھی آپ کو بتا ہے میں شام سے پہلے پہلے اثر سے پہلے پہلے سارے کام فتم کر دیتا ہوں تاکہ مجھے کچن کا یا گھر کا یا اس طرح کا کوئی کام جو ہے وہ نہ کر دیتا فامو سفاری کو کہ میں نے اپنے لئے چائے بنائی اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں کچن میں آگئی ہیں اور آج میں بنانے لگی ہوں آلو کی سبزی تو میں نے آئل میں سب سے پہلے جو ہے وہ زیرہ ڈالیا اور ریڈ چیریز ڈالیا دو سابر ڈالیا میں توڑا نہیں اور یہ میں نے کری لیوز ڈالیا میرے پاس تھے اس لئے میں نے ڈال دیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نہ ڈالیا آئل بھی آپ اپنی مرضی سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر میں نے دو عدد جو ہے وہ پیاس چاپ کر کے چاپر میں نہیں چاپ کیا تھا کٹر سے بریک بریک کٹا ہے وہ ڈال کے اس کو میں نے ہلکا سا فرائی کر دیا ساتھ ساتھ میں اپنی چائے بھی انجوائی کر رہی تھی کیونکہ اب میرے باقی ہر کی کام ہو چکے ہوئے ہیں اب اس کے بعد صرف شاور لینے اور اسر کی نماز کا بس اور باقی ایک کام میرے ختم ہو چکے ہیں جینچریزں ڈالی ہیں اور ساتھ میں نے اس کے اندر جنجر ڈال لیں یہ گرین چلیزں تیز نہیں ہے اس لئے میں نے اس کے اندر پوری جینچری ڈال دیا اور ساتھ میں نے جینجر کو گٹ کر کے ڈال دیا گالک بھی میں نے اس مئرے دیا گالک بھی میں ی اپنی 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 انجوائی اور آپ چاہی ہیں تو آپ لسرن ڈال سکتےcare ہیں میں نے نہیں لیں سپائسزں آئی میں ہمڈ میں کوٹ اس سےمڈ دیوبی یہ ہے بھونہ اور پھتا ہوا دھنیا اور زیرہ चिलی فلیکس چلی پاوڈرر میں تھوڑا کم ڈالے کیونکہ چلی فلیکس ڈالے میں اور غلدی اس کو ڈال کی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ایک یا دو سپون کی پانی ڈال کے اور میں نے اس کو اچھا سا بھون لیا ہے یہ ٹیماٹر بھی میں نے قطر سے کٹے ہوئی ہیں اور یہ ٹیماٹر میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کا ایک اچھا سا مسالہ بنا لیا ہے یہ میرے خالصے میں دو تین مہینے کے بعد گیولی ویجیٹیبل بنا رہی ہوں کیونکہ اوپر نیچے چکن چکن ہوتا جا رہا تھا تو آج سب کا پلان تھا کہ کچھ چینج کھایا جائے میں نے سوچے چلے اٹھی کہ آج میں آلو کی بھوچیاں ہمارے گھر میں سے کہتے ہیں مسالہ آلو بھی کہہ سکتے ہیں آپ آلو کی سبزی بھی جو آپ لوگ کہتے ہیں آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اس میں آپ بریگ بھی کھاٹ سکتے ہیں چھوٹے والے بھی کھاٹ کے ڈال سکتے ہیں تھوڑے بڑے بڑے بھی کھاٹ کے ڈال سکتے ہیں کوٹلی ڈیپینڈز کہ آپ کو کیسے چھائیں میں نے تو اس طرح سے کھاٹی ہے کھاٹ کے میں نے اس کو دو تین منٹ کے لیے ذرا سا بھونے اور اس کے بعد میں نے اس کو دم دی دیا آٹے کو میں نے ایک سائٹ پہ گوند رہی ہوں اور یہ ہے وہ کٹر جس سے میں نے جو ہے وہ انین اور ٹمیٹوز کھاٹی ہیں اور یہ بہت شاپ ہے اور یہ میں نے آج سے تقریباً کوئی دس بارہ سال پہلے ٹینگ سے خریدا تھا اور اس کے ساتھ دو تین اور اٹیجمنٹس ہیں جو مطلب تھک اور تھن اور اس طرح سے کر کے کٹی ہوں اور میں تب ہی سے یوز کری ہوں اور یہ بہت اچھا تھا تو ایک دفعہ مجھے دوبارہ نظر آیا تو میں نے ایک سپیر لے کے رکھ لیا تھا کچھ عرصہ میں نے اس کو نہیں استعمال کیا کیونکہ ایک دفعہ میرے ہاتھ سے اس کا جو سیف گارڈ ہے وہ سلپ ہو گیا تھا اور میرا ہاتھ اس کے پر کٹ گیا تھا اور وہ بہت بیٹلی ڈیمیج ہوا تھا تو اس لئے میں نے اس کو کچھ عرصہ کیلئی اس کا نمبر کری پوکنگ کے ساتھ ساتھی میں نے وہ ڈشز واش کر کے وہ بھی کلین کر لیا ہے اور کھانا تقریباً میرا تیار ہو گیا ہے اب میں نے سٹوف وغیرہ ساف کر کے اور باقی کھائی آس سے کلین اپ کر کے پھر اپنے باقی کام سٹارٹ کریں کام تقریباً میرے ختم ہو گئے میں ہے اور بیٹی نے میرے شام میں تھوڑا لیٹ آنے ہے اور بیٹی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج فائنل ایکزیم تھا اور ختم ہو گئے ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور اب اس نے مجھے کہایا کہ ماں وہ میں نہیں باہر جانے تو بس اب یہاں سے فارغ ہو کے ہاں آکے چینج کر کے میں اس کو لے کے باہر جا رہی ہوں اور اس نے چیلنجر پر جانے ہیں ادا سے وہ اپنی کچھ چیزیں لے گا اس کے بعد میں بیٹی کو پک کروں گی پھر ہسپینڈ کو پک کروں گی اور پھر ہم شام میں اس کا صبح پیپر ہے تو اس لئے میں تھوڑا جلدی نکل رہی ہوں تاکہ بیٹا باہر سپھر لے اور اس نے جو چیزیں لینی ہے وہ لے لے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ لیز میری ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو مجھے اولوب کیسے لگیں اللہ حافظ